ہیلو دوستو چلیے آج بناتے ہیں کڑھی بس لے لیجئے تھوڑا سا بیسن اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیجئے نمک ڈال کے اور اسے اچھا سا پھینٹنے کے بعد سے اس کا ٹھیک سا بیٹر تیار کر لیجئے ایک طرف چڑھا دیجئے تیل اور اس میں نال دیجئے پس اپنے حساب سے پکوڑے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے پکوڑے ایک دم تیار ہیں تل کے اور اسے نکال لیتے ہیں اور دوسرے طرف ہم کیا کریں گے تھوڑا بیسن لیں گے دہی لیں گے اسے بھی اچھے سے پھینٹ لیں گے اور جتنی آپ کو کڑھی چاہیے بس اتنا پانی اس میں ملا لیجئے ایک طرف چڑھا دیں گے پین اور تیل ہمارا گرم ہو جائے اس میں ڈال دیجئے لسن سابوت مرچہ اور ہینگ سرسوں اس کے بعد سے کڑھی پتہ یہ چٹک جائے تو فوراں ڈال دیجئے حلدی ریڈ چلی پورڈر ادھرک لسٹنگ کا پیسٹ اسے بھی چلا دیجئے تھوڑا بھون جائے تو سارا جو آپ نے بیٹر بنایا ہوا تھا وہ ڈال دیجئے اس کو دھیرے دھیرے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ دھیری آنچ پہ آپ کو پکانا ہے اس کے بعد سے جب اس میں ڈال دیجئے پکوڑے اور پکوڑوں کے ساتھ ہی پانچ منٹ پکا لیجئے پانچ منٹ پکانے کے بعد سے جو ہے جب اس میں اچھا سا عبال آ جائے اسے ڈھک کے رکھ لیجئے دھکنے کے بعد سے دس منٹ بار جب کھولیے اور سر کریے اور اس میں فریش فریش تڑکا لگائیے ماشاء اللہ پھر کھائیے کڑی اور بتائیے گا کڑی کیسی بنی اسے چاول کے ساتھ ضرور کھائیے گا روٹی کے ساتھ کھائیے گا اور کچھ نہیں تو کھالی ایسے ہی کھالی جئے گا بہت ہی دیسٹی کڑی بن کے تیار ہوتی ہے یہ کڑی اور یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتیوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ